سنانے مورل ٹاؤن کی تحقیقات میں تیزی نواز شریف سے آج تفتیش ہوگی جی آئی ٹی ارکان کورٹ لکپت جیل میں جا کر بیان ریکارڈ کریں گے جی آئی ٹی کو خاجہ ساد رفیق سے تحقیقات کی اجازت مل گئی احتسام عدالت نے جیل میں جا کر تحقیقات کی اجازت دے دی ڈاکو دندنانے لگے دیفنس میں ڈاکیتی مضاحمت پر شہری قاتل ڈاکو ساڑھے آٹھ لوکر روپے چھوین کر فرار انچاس سالہ مقتول افضل علی تین بچوں کا باپ تھا منی ایکسٹین سے رقم لے کر نکلتے ہوئے ڈاکو نے گولی مار دی لاش مردخان منتقل ایس پی کینڈ کا نوٹس ملزموں کی تلاش جاری وزیراعلا صاحب گورننس بہتر اور کرپشن ختم کریں کابینہ میں ضرورت کے مطابق رد و بدل کریں وزیراعلا اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر وزیراعظم کی ناراضگی برقرار وزیراعظم عمران خان سے عثمان بزدار کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی وزیراعظم کا وسیم اکرم پلس کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ پنجاب پولیس کے بیس افسران کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ فہرسنے تیار سروس سرکچر پیسکیل کی اپگرڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہر دھرمی برقرار مال روڈ پر تیسے روز بھی دھرنا سبائی وزیر سہت کی پندرہ روز میں مطالبات منظوری کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی اقین دہانی لیڈی ہیلتھ ورکرز آج اور ابھی نوٹفیکیشن جاری کرانے پر بزد جبکہ تیز آندھی کے باعث لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاجی کیم گر گیا قوتین نے قریبی امارتوں کے شیڈ تلے پناہ لے لی ہیلتھ ورکرز کی نمائندہ خاتون سیاستدان لگتی ہے ہیلتھ ورکرز کے مطالبات پورے ہو چکے پھر بھی احتجاج سمجھ سے باہر ہے ہیلتھ ورکرز کا سروس سٹرکچر بنا رہے ہیں تیرہ ہزار نئی لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کریں گے سینیورٹی لسٹ کے بعد ہیلتھ ورکرز کو ترقییاں دی جائیں گی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میریہ سے گفتگو اور امنومان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور خفیائی داروں کا گلچن راوی کے علاقے میں سرچ آپریشن بائیومیٹرک جدید اینڈ رائے ڈیوائسز کی مدد سے مشکوک افراد کشناختی کوائف کی چیکنگ کی گئی دورانے آپریشن مشکوک شخص سیرے حراستر ڈیڑھ کلو سے زائد بھنگ برامت پولیس نے ملزم خورم کے خلاف گلچن راوی تھانا میں مقدمہ درش کر لیا